یا رب انہا مذنبون یا رب انہا مشفقون یا رب انہا راغبون فی جنت فوق السمان وہم کے اندر وہم بھی ہوتا ہے کہ قرآن کچھ کہتا ہے اسلام کچھ کہتا ہے اور سائنس ہماری کچھ کہتی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے سچائی ہمیشہ ایک ہوا کرتی ہے سچ ایک ہی ہوتا ہے سائنس کے اندر اور سائنس فکشن کے اندر بڑا فرق ہے ہمیشہ سائنس کی بات کیجئے سائنس فکشن کی بات نہ کیجئے قرآن پاک جو ہے وہ حقیقی علم ہے صحیح سچا علم ہے اور جو سائنس ہے اس کا اگر ترجمہ اگر ہم کریں گے تو سائنس کا ترجمہ بھی علم ہی ہوتا ہے اور علم کا مطلب کیا ہوتا ہے حقیقت کا جاننا کہ یہ بات اس کی سچائی کیا ہے یہ علم ہوتا ہے جو مفروضے ہوتے ہیں تکے ہوتے ہیں تکے بازی یہ علم نہیں کہلاتی ہے ایسے نظریات جن کی کوئی بیس نہ ہو جن کا کوئی ثبوت نہ ہو وہ علم نہیں کہلاتا وہ سائنس نہیں کہلاتی جو بات قرآن پاک چودہ سو سال پہلے کہتا تھا چودہ سو سال پہلے اللہ جللہ شانو قرآن پاک میں جو آیات نازل فرمائی جو آیات وہ کہتی ہیں جو تفصیل اللہ نے بیان فرمائی وہ منوان وہی چیز سائنس بھی کہتی ہے اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ جللہ شانو نے فرمایا رفع آسم کہا فسوواہا اللہ جللہ شانو نے آسمان کو بلند فرمایا بلند فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے اس کو برابر کیا ہے اب سائنسدان جو ہیں یہ ناسا کے جو سائنٹس ہیں وہ یہ اپنی زبان سے خود اقرار کرتے ہیں آپ ان کی باتیں بھی سن لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یونیورس مست بی فلیٹ ساری کائنات بلکل فلیٹ ہے سیدھی ہے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے اللہ جللہ شانو نے فرمایا اور یہ قرآن کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسلام کی اور اللہ کی یہ سچائی کے ثبوت ہیں یہ وہ دلیلیں ہیں جس سے آپ کو پتا چل سکتا ہے اور یہ جو ذہنوں میں شکوک اور شبہات جو اٹھتے ہیں شیعاتین کی طرف سے یا ملہدین کی طرف سے وہ دور ہو جاتے ہیں اگر ہم دور سے کسی چیز کو دیکھیں بھلندی سے دیکھیں بعض اگر قریب سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی حیعت ہمیں کسی اور طرح نظر آتی ہے لیکن اگر بہت ہائٹ سے اگر دیکھیں گے تو پھر منظر جو پوری جو چیز آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کی مکمل شکل جو ہے وہ بلکل واضح ہو جاتی ہے تو اللہ جللہ شانو نے چودہ سو سال پہلے فرمایا رفعہ سمکہ فسواہ ہم نے آسمان کو بلند فرمایا بلند کیا اور اس کو بلکل سیدھا کیا تو یہی بات جو ہے وہ سائنس دان بھی اب یہ مانتے ہیں موسیقی